حضرت قرآن محمد عزیر فرمان سے کہا ہم نے حضرت حضیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشروع شاہد کہ ایسا عدو رکھئیے کہ رسول اللہ تعالیٰ سلام کے اسے قریب کرو چالد حال میں نشست و برخاص میں اور محسوس ہو دیکھتا کہ یہ حلق ظاہر سکتا ہے تو انہوں نے حضرت قرآن محسوس میں جہاں تک میں جانتا ہوں ما عالم وحلم میں نہیں جانتا کسی کے بارے میں یہ اتنا مسئول اللہ تعالیٰ صلی اللہ تعالیٰ سے مشابہ ہو چالد حال میں نشست و برخاص میں اور انداز و قلب ترب میں تو حضرت قرآن محسوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی میں حلق ہے بات یہ بھی کہ حضرت قرآن محسوس وہ خبار کی بخیہ کرائے گا ہے محسوس کہو محسوس رضی اللہ تعالیٰ سلام جو مکہ کی ہدا رکھانیوں سے اور ان کی پریشانیوں سے اور انہوں نے جو اہلی اسلام ساتھ موئیہ فیال کیا اور رکھا اس سے بہت پریشان ہوتے پہ پہ پہنگ آتی ہے تو تو بھی تو بھی آپ مکہ کی والیوں نے نہیں کر جایا ہے ایسی ایک سکتے ہارے آپ کی والیوں نے نہیں کر جا رہے ہیں یہ بکڑیاں جلائے ہیں اب اللہ نے محسوس ہونا تو آپ اس پر بھوک اور کیاس مکھے کھانے کو پتہ نہیں پرسے نہ ملا ہوگا اسے میں آپ کوئے لوگ جیسے ہیں اب اللہ نے محسوس ہونا نے کہا کہ جو بپڑی دودھ والی ہے درہ سکتا دودھ دودھوں اب بکڑیاں نے کہاں کہ اپنے مالک کو کہا کہ میرے مالک کی بکڑیاں ہیں تو اگر کوئی سے بکڑیاں نہیں تو جائرے کے آپ دونوں کو محسوس کے پاک پاکی صلاة اللہ کو دودھوں کی بان پسند آئی تو ان کا اچھا ایسی تکلی لیا اور جس سے دودھ دودھ دینا ہوگا تو انہوں نے ربین کا انشارہ کر لیا تو انہوں نے دودھوں گئے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھانت کا ہاتھ رکھا اور پس اللہ اللہ کو اس پر بھانت کے دم کی آن پڑھا اور جیسے پڑھا اس پر بھانت پھیرنا شروع ہوگا اور انہوں نے بھانت کا پیالا دیا اور اس نے دودھ دودھ دیا اور دودھ دیتیا انہوں نے بکڑھ بلایا اور عبداللہ کو بھی دیا حضرت عبداللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے تکایاں تم بھی پیلوں تو انہوں نے کہاں آپ چاہتا ہوا نہیں تو مجھے بتائیے تو اس سے کہاں ہمیں سیکھے بھی ہوگا والامن ماللہ آپ نے اس لئے کہاں تو سیکھے سکھایا بس محبت بھی اس کی حضرت عبداللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تکایاں اور اس کے بعد پھر آپ نے یہ کہاں کہ تھن تو سکڑ جاں جیسے تھا واشی ہو جاں تو صلی اللہ تھن سکڑنا شروع ہوا اور جیسی توقری سے واشی ہو گئی اور آپ کو محبت آگئی بس کچھ ہی دن جلدے ہوں گے یہ چینیس پیبہ ہوگی دیتا عبداللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دل میں حاضر اگرمت ہو گئے اور آپ کا حضرت مجھے حرور کرلی میں اپنے شدمت سے تو جائر یہ چراتے چراتے اللہ علیہ وسلم کی خشمت کل بھی اور وہ جلال رسول پاک علیہ وسلم حاضر ہو گئے اور حالی بھی کیا ہوئے اس قدر قربت بچی ہوئی کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اجازت دے دی کہ جد چاہو تو معا سکتے ہو نمرے میں بھی اجازت تھی اور دوسرے صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جاتی بغیر اجازت نہیں ہوئی لیکن ان کو اجازت ہی جد چاہیں اجازت چاہیں باہر جائیں لیکن شدمت ہی کرتے سے نسواد رہتے سے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانے ہاتے سے تو پردہ کرتے سے اور اجازتہ کے کتنے کام ہیں وہ حضرت اللہ رسول نے اپنے اٹھاپنے لئے اور اسے حضرت سب سے سیکھتے بھی جاتے ہیں تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رہتے رہتے وہ ایک امی کی آداؤں میں طریقی سال جائیں جیسے کہ وہ خاتی ہوتے ہیں چلچ سال ساتھ رکھتے ہیں کوئی پھر نہیں جاتے ان کی انداز کو اس کیا رہے ہیں انیت انداز میں لوگ رکھا ہے وہی سال سے بھی اس کیا کر لیچے نہیں وہ ہوتے سے اللہ رسول تو لائے کے برسول کے ساتھ اب ہوتے ہیں تو وہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی سیتر ہے یہاں تک کہ آپ کو فرمائے کہ جو قرآن کو خلوص کر رہا جائے کہ لازی دعا رجل کرنا چاہیے سننا ناہے تو اکیل رسول اللہ مصور کی طرح صلی اللہ تو اپنی کبھان بھی ہے تو دعا ہی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ علیہ وآلہ 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 اور حضرت عمر رضی اللہ علیہ وآلہ 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 وآل کیسے سے دیکھ نہیں پا رہے ہیں اللہ کا کوئی کیسے سے کہتے ہیں اللہ نے باہر لے دی اللہ نے امیل تل لکھ دیگا تو ہوتا رہا پھر رہا ہمچھے ہو چلے آئے ہیں تو حضرت احمد رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سبائی ارادت میں جائے کسی قبول سماؤں بلہ کو جائے جائے سب آپ کے اپنے پیش آئے ہیں تو نماز میں سے اللہ نے اسے پیچھو رہے ہیں سننا ہے نباہ دیگا کل میں بھاگا ہو گیا ان کی خدمت میں تمہاروں بات کے عروب مطل پہلے سنا چکی ہے تو حضرت احمد رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں عروب مطل پہلے جیل نہیں سکتا جہاں جاتا ہوں پہلے وہ نکل جاتے ہیں ان کو آگے ہی دیکھتا ہوں تو حضرت احمد رضی اللہ تعالیٰ اسے ساتھا وہاں گی رہتے تھے روپے میں وہاں سے ایک وقت آیا حضرت احمد رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے تک لیا تو اس نے آکے شکایت کر دی کہ ہمارے آئے صاحب ایسے ہیں جو بغیر دیکھے ہوئے قرآن رضی اللہ کراتے ہیں لکھاتے ہیں تو حضرت احمد رضی اللہ تعالیٰ حضرت احمد رضی اللہ تعالیٰ وہاں رہے نام بکا اور یہ چک کرتے ہیں ایک بہتے ہیں ایک بہتے ہیں جلال کے خاص حضرت احمد رضی اللہ تعالیٰ تعالیٰ اور اس میں تاریخ میں آتا ہے کہ اس سے بھر دے تو انہوں نے کہا جدیل شکون کر دی احدیc دیل س admitting جدیل شکھ خ �ہے اللہerving ہماریا رضی اللہ تعالیٰ لیکن کے چکر کے دے تو پھ egal جو تو حاصل خضران نجید پھ scheduled اور رضی اللہ Gins یقین اور حضرت معابد نے جبل حضرت معابد نے جبل لبی اللہ تعالیٰ نے ہوئی کل لوگوں ایسے ہیں جو حضرت مسئول پاکہ علیہ السلام سے بیت کرنے کے لئے مدینے کے حضرت کو آئیت سے بیت کر لو اور آپ بیت کے لئے اخبہ میں محفر حاکی میں آگا انہیں شہرات معابد نے جبل لبی اللہ تعالیٰ نے اس وقت ہی حضرت معابد کے لئے سولہ خدرہ سال کے لئے نہائی کسیر جلیل غیر معابد نے جبل لہے حسن جمال کا فرمائے تھا حضرت معابد رب اللہ تعالیٰ نے ہو اور آدمی کے لئے یہ فرمائے اعلبكم بالخلال والحرام خلال والحرام کے قسم اللہ جانے گھلے اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ دیل کو غیر معابد نے جبل لہے اعلیٰ کا فرمائے تھا تو سولہ کا فرمائے لکھا نہیں ہے لیکن زمانے کے وہ سارے کے پارے صحابت ہوں کیسے مرکے ہیں آئے اسلام قبول کیا اور اس وقت جب مدیرہ ملوگا باپس گئے تو اپنے چند نوجوانوں سے لے کر یہ تاکیا کے اسلام سائل آنا ہے تو ایرے نوجوان اور نوجوانی کی چرنگیں بھوڑی سامنے آئیں انجھے ساتھ کسور نوجوان بھتکے کہ حضرت پر آمد بن جمعو یہ ایک قبید سلما سے سنگا ہے کہ اگر یہ میاں مان جائے تو پورا قبیدہ بھوڑ جنگی مان جائے تو انجھے ہم نے کیا یہ ان کا ایک بھت سامنے جو لگل جو مہت شاندار دلاتا رکھتا رکھتا اپنے دھر میں تو حضرت سمال اور ان کے ساتھی سکتے سراث ہو دے ایک بھت موشہ سے پاپ دے دیا اجرے سوا وہ اٹھے حضرت سے آمد بن جمعو کہ کہ ہمارا ہمارے ایک بھت سامنے ہاں تشکتے ہوئے اب باہر نکل کر دیکھا باہر نکل کر دیا اگر مجھے معلوم ہو جائے جنگل کی خبر ہو لیکن مجھے معلوم نہیں اس نے کیا ہے آپ کے ساتھ اور وہاں اٹھا دیئے دوسرے دن یہ لوگ پر آئے اور آگر اس کو اٹھا کر نالیل پھیک دینا اب کی نالیل پھیک آجا اب صبح جب ہوئی تھی بھائیو انہوں نے دھونا کہ کہ ہمارے حضرت دیکھا تو آمدے موپڑے ہوئے نالی گندہ آمدے موپڑے ہوئے تو انہوں نے کہا اوہ یہ خون حرکت کر رہا ہے پھر اس کو اٹھا کر رہا ہے تو دھویا 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 اچھی طرح تجایا اچھی طرح تجایا تجا کے رکھا مجھے نکل کر رہا ہے مجھے نکل کر رہا ہے تو خود اپنی حقالت کر رہا ہے اور یہ کہے کہ ایک کوئی حتیات یہ ان کے پاس انہوں نے دیا ہے مجھے حتیات رکھا ہے اب کوئی آئے تو اس کو مجھے پتہ نہیں کر رہا ہے اس نے کہ مجھے پتہ نہیں کر رہا ہے معلوم ہو جائے تو اچھی طرح جب اسے دل جواقیہ پہش آیا ان لوگ لگتی جائے ایک مرہ اپنے خودتہ پڑھا تو اس کو اب جب یہ صبح اٹھے اور دیکھا تو ہمارے خودتے کے ساتھ دھڑا پڑھا ہو رہا ہے تو جب اپنے خودتے بہنے آج ہمارے کچھ جو جیل سارے لوگوں نے قبول کر کے چار کوئی 비ٹر سے پہر میں لنرہ ایک موقع پر رہا ہے جو تو انہوں نے کہا ہماری چلوں گا تو بیٹوں نے آتا تھا کہ حضرت ہی جنگڑے ہیں ماغور ہیں قرآن میں ہے کہ جو ماغور ہو تو اجازت اکنا چاہے ہم لوگ جو آنے ہم جائیں گے تو حضرت نے پوچھا ہوں سے وہ کہ حضرت میں چاہتا ہوں جنگڑ کے سی لنک ساکتا ہوں تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی اور شہادت دی حضرت نے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک علیہ السلام کو سنا وہ فرماتے تھے ایک شخص کے بارے میں زمین پر چلا آئے اور فرمائی جنگڑوں نے ساکتا یعنی چلتا پھرتا اگر کسی قرآن فرمائے کہ دیکھنا ہو جنت والوں میں سے تو ان کو دیکھ لو وہ ہیں حضرت عبداللہ ابن سلام علیہ وسلم یہ بہت بڑے یہودی آلی ہیں اور بہت شریف آلی ہیں یہودیوں میں جو خاندان میں ہیں شریف واقعی رہ گئے ہیں ان کے سر خیل ہیں حضرت عبداللہ ابن سلام علیہ وسلم ان کا نام تھا حسین ابن سلام یہ پہلے سے منتظر سے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے زمانہ آگیا ہے اور توراق وقت سے مستشقبری سے بس منتظر سے وہ بے چین سے اندرس کے حضرت آنے والے جب مدینہ مردمرہ میں جناب رسول اللہ علیہ وسلم بشیف لائے تو حضرت رہے رہے کہ اطلب خشی کی لحظہ دور گئی اور نعرہ تکبیر اطلب لگنے لگے انہوں نے بڑے اگھو سے اس کا احبال کیا تو ان کی خالق ہے کہ ایک ساپش ہو رہا ہے جیسے موسا آگیا ہے اور کنز کے ساتھ کہا کہ اچنا اپش ہو رہا ہے کہ مانوان رہا کہ موسا آگیا ہے تو مانوان رہا کہ موسا تو نہیں آئے لگے موسا کی مہا جاگیا ہے جو ساپش آئی ہیں اس لیے کہ یہ بھی نبی ہیں اور پھر ان کو فنجھایا رہا ہے فضلہ جوابی ہیں مجھے ہوں نے یہاں کی ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہے کہ فسطہ بری سورات میں ہے حضرت عباق علیہ السلام کے سلمت میں ہے اور آکر آپ نے پوچھا کہنا نہیں ہوں کہ حسائم کا نہیں ہوں تو اسی وقت سندرنا اور آشملosلام پڑ گیا اور اس کے بعد اللہ کا سندہ اللہ علیہ وسلم روماں لائے اور اس کے بعد کا حضرت یہ بھوٹی بڑے سندر ہے۔ بڑے رہو کے بار ہے۔ اس کے ذہنے بات کرنا ہوں کو مشہد ہوں۔ دیکھے کہ میں ہوں ابھی میرے بارے میں بتائیے۔ یہودیوں سے بات کیجئے اور میں دوائی کبھی ہاں لگتا ہوں یہودیوں کو بلا لگتا ہوں آپ ان سے بات کیجئے ان کو دعوت کیجئے اور میں اندر چھپڑ روئی ہوں اور پھر پوچھے میرے والے میں کہ تم چاہر بانتے ہو بلدہ کو صلاح مرمائے لے تو آپ کے کچھیں کہ یہودی آگئے آپ نے ان کو دعوت دی تو وہ خاموش رہے اور سکالتے رہے کہ نہیں ہی سیسنی آپ بھی کہہ رہے کہ یہ نہیں ہے پھر آپ نے پوچھنا کہ ابھی اللہ اللہ علیہ السلام مبارد کیا خیال ہے تو بڑے دو سمسار یہودیوں سردار کبھی ہم میں سب سے بہتر ہیں سب سے بہتر کے بہتر ہیں ان سے مرتر کون ہو سکتا ہے تعالیٰ فرمائے کہ اگر وہ اسلام خوبص کریں تو مانو گے ہاں ہاں اگر وہ سردار ہے اس میں حضرت سمسل اللہ علیہ السلام تو اگزم پڑھر میں کہلے گا یہ تو بہت بنا آدمی ہے تو اس نے بنا برا ہے کہ اس کو برا کوئی اٹھائی نہیں اور اس کا باپ بھی برا تھا یہ بھی برا ہے کہا صاحب حضرت اللہ علیت کا لیتی ہی آپ